اسلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو کراچی بورڈ کا اہم نوٹیفکیشن یہاں پر آج جاری ہو چکا ہے تمام تل تفسیرات آپ کو نوٹیفکیشن کی بتائیں گے ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ اتھینٹک ایڈیوکیشنل ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں چلیں شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دے ساتے ہیں کہ آلہ سانوی تعلیم پورڈ کا آج کا یہ نوٹیفکیشن ہے آلہ سانوی تعلیم پورڈ کہتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ سال دوم کے سائنس پری انجینئرنگ کے سالہ نام تیارہ دوزار بائیس کے سکروٹنی فارم بروز جمعیرات چوبیس نمبر بروز چھبیس دسمبر تک وصول کیے جائیں گے اسکروٹنگ کروانے والے خواہشمن طلبہ اپنے اسکروٹنی فارم درج بالہ تاریخوں پر آہ بورڈ آفیس میں جنیٹی لیمیٹیٹ کے بوت نمبر میں جمع کروا سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ نے طلبہ کی مشکلات کے پیشن ازر یو بیل کی تمام برانچوں میں فیز جمع کروانے کی سہولہ جو ہے وہ مطارف کروا دی گئی ہے آپ جو ہے وہ فارم وغیرہ آہ جو بورڈ کی ویب سائٹ ہے ڈابی ٹو بی ڈاٹ بی آئی ایک ڈاٹ ایجو ڈاٹ پی کے یہاں سے ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں اور آپ یو بیل کے اندر جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں جبکہ فی پرچہ جو اسکروٹنی آپ کے لگے گی وہ چار سو روپے جو ہے وہ آپ کے فی پیپر کی سکروٹنی ہے اور فارم ڈاؤنوڈ کرنا آپ کا جو ہے وہ سو روپے یہ فیز ہے تو دوستو یہ جو آپ کا ریزلٹ آیا تھا پھر یہ انجینئرنگ سیکنڈیر کا جو ہے وہ پارٹو کا تو اس کے اندر آپ کو اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ کم آئیں ٹوٹل کم ہوئے تو آپ اس کے اندر اسکروٹنی لگوا سکتے ہیں تو یہاں پر سمپلی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا جو اسکروٹنی ہوتا ہے وہ کس کیلئے ہوتا ہے اسکروٹنی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی جو پیپر ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کے جو سوالات ہوں اس کے اوپر جو اگزامنہ آ رہے ہیں وہ آپ کے نمبر دے دیتے ہیں پہلے نمبر پر پانچ آپ کے نمبر دینے پہلے کسٹین کے اوپر اسی طرح دوسرے پھر پانچ تیسرے اسی طرح سے آپ کا جو سوال ہے پورا جواب آپ کا پورا چیک نہیں ہوگا آپ کی شرف مارکس آپ کے ٹوٹل کیے جائیں گے اور یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے ٹوٹل مارکس کے اندر کلکیلیشن کے اندر کوئی ایرر یا کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے تو اسی کو دیکھ کر کے جو ہے وہ آپ کے دوبارہ ٹوٹل کیے جائیں گے اور اگر آپ کے ٹوٹل ہونے میں کوئی غلطی نہیں ہے تو آپ کا جو ریزلٹ آئے گا اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ آپ کا لکھا جائے گا کہ نو چینج تو دوبارہ پیپر اس کے اندر چیک نہیں ہوتے ہیں صرف صرف آپ کے نمبر ٹوٹل دوبارہ ریکاؤنٹ ہوتے ہیں